ہلو فرنٹس ویلکم ٹیٹوپ چینل میں ڈاکٹر کوسیلی آپ کا سوگت کتنی استقبال کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوگئے حلدی ہوگے سوست ہوگئے یہ ہی ہمارے چینل کا موٹیوے ادیش ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے کیلوائٹ کا نیچرلی ٹریٹمنٹ لائے ہیں آپ حلدی کے ذریعے اپنے کیلوائٹ کو جو سے ٹھیک کر سکتے ہو اور آپ کے لئے ہم آئیورویدی ٹریٹمنٹ بھی لے کر آئیں جن کا یوز کر کے کیلوائٹ کو آپ جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کیونکہ ہلدی اور سوست ہونے والی جانکری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ چینلل پہ نائے آپ دیکھ رہوں میچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹفیکیشن ہے لائک بٹن ہے اس کو دبائیں ہمیشہ ہل دی رہے ہیں تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں یہ انٹریسٹنگ انفرمائٹو بیڈیو تو چاہے اسکین پر لگنے والی چوٹ خروج ایک نیا یعنی کسی گھاؤں سے بننے والا نشان کئی بات اسدھائی نشان بن جاتا ہے جسے پرمنینڈ اسکار بھی کہا جاتا ہے کبھی کہیں یہی اسکار بڑھنے لگ جاتا ہے اور ایک چربی کی گارڈ جیسا روڑ دھاران کر لیتا ہے جسے کیلوائیڈ یا ہائپر ٹروفک اسکار بھی کہا جاتا ہے کیلوائیڈ کی چربی موٹی ہوتی ہے اور اکثر ان کا آکار بھی بڑھ جاتا ہے کیلوائیڈ زیادہ تچھاتی ہاتھ کی اوپری حصے پر وکسیت ہوتے ہیں حالانکہ کی کیلوائیڈ کس کارن سے وکسیت ہوتے ہیں اس بارے میں سٹک جانکار ابھی تک مل نہیں پائی لیکن ایسا مانا جاتا ہے کالوجین بننے کی پرکریا میں کسی پرکر کی گھڑ بڑی ہونے کے کارن کیلوائیڈ وکسیت ہوتے ہیں اس مانت ہے کہ انسار جب اسکین شتیگرست ہوتی ہے تو کالوجین بننے کی پرکریا پر بھاویت ہو جاتی ہے اور اس حصے پر اسکار بن جاتے ہیں کیلوائیڈ شروع ہونے میں چوٹ کے بعد کئی مہینے قسم میں لگ جاتا ہے اور یہ بہت دیمکتی سے کئی سالوں تک بڑھتے رہتے ہیں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کیلوائیڈ کی لکشن کیا ہے سمٹمز کیا ہے تو چپے لگی چوٹ کا نشان بڑھنا ہے اس میں درد محسوس ہونا کیلوائیڈ کا سب سے پرومک لکشن ہے ساتھی اسے چھونے پر درد بڑھنا خجلی ہونے جیسے لکشن بھی بکسٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سنکرمک نہیں ہوتے کیلوائیڈ کئی بات سرجری کے بعد بھی بکسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تک کیٹ دوارہ کاٹنے کے بعد بھی یہ سمسے دیکھی جا سکتے ہیں کیلوائیڈ کے کچھ انی لکشن سمٹمز دیکھی جا سکتے ہیں کیلوائیڈ بہت دھیمی گتی سے بڑھتا ہے نشان دیکھنے میں کئی مہینوں کا سمیں لگ جاتا ہے یہ شروعات میں لال گلاوی یا بینگنی رنگ دکھائی دیتے ہیں اس کے کنارے بیچ والے حصے میں ادھگ گہرے رنگ ہوتے ہیں اور کچھ پرکار کے کیلوائیڈ چھونے پر نرم و ملائم محسوس ہوتے ہیں جبکہ کچھ کھردورے یا کٹھور بھی ہو سکتے ہیں کیلوائیڈ شریعت کی کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے جیسے کان گردن چھاتی کندھے کمل انہیں حصے کیلوائیڈ کا آکر بھی الگ الگ ہو سکتا ہے جس میں کچھ انچ سے لے کر 12 انچ تک شامل ہے کیلوائیڈ کافی درد و انہیں تکلیف دے ہو سکتے ہیں لیکن یہ کینسر سے سمجھ دید نہیں ہوتے دوستوں ہم ہم آپ کو بتائیں گے کیلوائیڈ کا ٹریٹمنٹ آپ حلدی سے یعنی ترمیرک سے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو 100 گرام سوکھے یا تازے نیم کے پتوں کو 500 میلی پانی میں اوبالیں اس پانی سے کیلوائیڈ کو روزانہ دھویں دو چمچ ہلدی اور دو چمچ مہدی لیں اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں اور پیسٹ بنائیں اس پیسٹ کو کیلوائیڈ پر لگائیں اور پیت تالیس منٹ بعد دھولیں اسے کم سے کم 20 سے 25 دنوں تک دھولائیں دوستو کیلوائیڈ کی پرابلم کو دور کرنے کے لئے صبح صبح خالی پیٹ 1 سے 2 گرام ہلدی کا پاودر پانی سے لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو ہلدی میں سکری یوگی کرکیومن میں سوجن روڈی انٹی آکسیڈن گڑھ ہوتے ہیں آئی ویڈ میں ہلدی کو تین دوشوں کے بیلنس کرنے کی شمطہ کے لئے مہتو دیا جاتا ہے ہلدی اور پانی یا تیل کا اپیوک کر کے سوجن پیسٹ بنائیں اسے کیلوائیڈ پر لگائیں یہ سوجن کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے نیم کا تیل نیم جسے اکثر پرکتی کی فارماسی کہا جاتا ہے آئی ویڈ میں ایک شکتی شالی جڑی بوٹی ہے نیم کے تیل میں روگارو روڈی اور سوجن روڈی گڑھ ہوتے ہیں جو اسے کیلوائیڈ کو پوشن دینے اور سمبھویت روپ سے اس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستو کیلوائیڈ پر نیم کے تیل کی مالیش کریں اور ایلو ویرہ کی لئے یہ بہت زیادہ فائدہ من ہوتا ہے دوستو ایلو ویرہ آئی ویرہ تیل میں ایک پرموک تتوہ ہے کیلوائیڈ پر سیدھے تازہ ایلو ویرہ جل لگانے سے توچہ میں نمی ملتی ہے اور نشان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو تیل کے تیل سے مالیش آئی ویرہ میں بہت زیادہ فائدہ من ہوتی ہے یہ واد دوش کو بیلنس کرنے میں اور توچہ کے سوست کو مدد کرنے میں مانا جاتا ہے نیومیت ریپ سے گرم تیل کے تیل سے کیلوائیڈ کی سائیڈ میں مالیش کرنے سے بلڈ سرکولیشن میں ردی ہوتی ہے جو کیلوائیڈ کے نشان کو کم کرنے مدد کرتا ہے دوستو دوستو آئی ویرہ میں ڈائیٹ یعنی دوش بیلنس کو شامل کرنا بھی کیلوائیڈ کے پربندن میں امپورٹنٹ رول نہیں پاس سکتا ہے انٹی آکسیڈن سے بھرپور خات پیدہ جیسے تازے فل سبزیاں توچہ کے ہیلتھ کو بہت زیادہ اچھے کرتی ہیں دوستو مسال دس فوڈ سے سوچن والے پرداد سے آپ کو بچنا چاہیے دوستو ہم ہم آپ کو بتائیں کہ کیلوائیڈ کا نیچرل ٹریٹمنٹ آئی پیٹ ٹریٹمنٹ دوستو آپ کو کیلوائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیس تیس منٹ کا ریگلرلی کپال بھاتی پرانائیم کریں یہ کیلوائیڈ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے دوستو اگر آپ کیلوائیڈ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیلی لائف میں کپال بھاتی پرانائیم کو شامل کریں اس کو کرنے سے دوستو جل سے جل آپ کی کیلوائیڈ میں آپ کو کافی فائدہ ملے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کو دو دو گولی کچھنار گوگل کی اور وید وادکہ واتی کو کھانے کھانے کے بعد ایک گولی لینا ہے اور تریفلا گوگل بھی لینا ہے دوستو اور ایک یا دو گولی میدوہر واتی خالی پیٹ لیں کیلوائیڈ کی پریشانی سے آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ میدوہر واتی کو خالی پیٹ لے سکتے ایک سے دو گولی دو سے چار گرام شیلہ سندور لیں اور پرول پسٹی اور موتی پسٹی یا کام دودھ رس کو شریر کی پرکتی کے انوصہ ملا کر لیں اسے آپ کو کافی فائدہ ہوگا دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو کیلویٹ کے اوپر حلدی سے آپ کیلویٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم نے آپ بتایا کہ آپ حلدی سے کیلویٹ کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں اور آئر ویڈی اور نیچرل ٹریٹمنٹ بھی بتائیں ہم نے آپ کو یوگر بھی بتائیں دوستو اگر موسیقی